برسلی اس لیے گنفیوزن ہے کہ حافظ سعید ہاؤز ریسٹ ہے زکیو لکمان لکفیون بیل ہیں ہیز ون ہیرنگ اوے فرم گوئن بیک تو جیل ٹھیک ہے اور ہم ادھر گنفیوزن ہے کہ یار یہ بندہ کلیلی بتایا ہے نا ہمیں فارمر پریزیڈنٹ ہیں کہ یار بچوں یہ بندہ فیڈم فائٹر ہے یا نہیں ہے کچھ اور چیز ہے میں پھر تھوڑا سا مجھے دو تین منٹ دو رہا ہوں ایشو دیکھو ماحول ادھر نائنٹین سیمٹی نائن سے بہت تبدیل ہوتا چلا رہا ہے ایک ریلیجس ملٹنسی ہم نے پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوز کی سوویٹس کو نکالنے کے لیے ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے ہم نے طالبان کو ٹرین کیا انہیں ویپنز دیئے ان کو اندر بیجا وہ ہماری ہیرو تھے یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی ایٹیز کا ہیرو ہے اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا یہ زواہری ہمارا ہیرو تھا تو محول الگ تھا اب محول تبدیل ہو گیا اب وہ ہیرو جو ہے وہ ویلن بن گئے اب آپ نائنٹیز کو لیں کشمیر کی کیونکہ حافظ سعید وغیرہ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہاں ایک فریڈم سٹرگل سٹارٹ ہوئی کشمیر میں نائنٹین نائنٹی میں شروع ہوئی وہ ان کو مارا گیا بری طرح سے انڈین آرمی نے مارا وہ بھاگ کر پاکستان آگئے اب پاکستان میں پھر ان کو ہیرو ریسیپشن دی گئی ان کی بالکل ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور ہم ان کے سپورٹ میں تھے کہ یہ مجاہدین ہیں جو انڈین آرمی سے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے یہاں پھر یہ لشکرے تیبہ وغیرہ بنی بہت سی دس بارہ اور بھی بنی وہ ہمارے ہیرو تھے وہ ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو کشمیر میں اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے تھے یا ہیں اب تھے کھو نا اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو پورے کو سمجھنا چاہیے سمجھ گیا بر یہ کہ آج یہ ویلن ہے نہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا جن صاحب کہ وہ کنفیوزد اب ماحول جو ہے کیونکہ یہ ٹیروریزم یہ کنورٹ ہو گیا ہے ٹیروریزم میں یہ ریلیجس ملٹنسی جو پہلے ایک مجاہدین ایکٹیوٹی ایک پوزیٹیو اس کا امپیکٹ نیرٹیو دنیا میں بدل گیا اب وہ دنیا میں بدل گیا یہاں بھی یہ ہمارے یہ بام بلاس کر رہے ہیں ہمیں مار رہے ہیں ہمیں لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان میں انہی کے لوگ ملوث ہو گئے تو اس لیے یہ نیگٹیو ہو گیا تو اس وقت ان کو بالکل کنٹرول کرنا چاہیے اور بند کرنا چاہیے کیونکہ ہم خود ایفیکٹڈ ہیں ہم خود وکٹم ہیں ان کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کو اور لکھوی کو بند کرنا چاہیے نو کمنٹس آن دیٹ نو کمنٹس آن دیٹ